اسمہ آزل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن بھاچپا کے ایک بہت بڑے نیتہ ہیں پور سانساد ہیں انہوں نے یہ آشنکہ ظاہر کیے بلکہ ایک بھوشیوانی کر دی ہے کہ مودی سرکار یا پھر یوں کہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتنے نہیں جا رہے اور یہ سرکار کر جائے گی اور یہ بہت بے باقی سے انہوں نے کہا ہے کیونکہ وہ اسی کے لیے جانے جاتے ہیں نام ہے سبر مریم سوامی سبر مریم سوامی ایک ایسے نیتہ کے طور پر جاتے ہیں جنہوں نے نیشنل ہرارڈ کا مدہ اٹھایا تھا جس میں ایڈی سی بی آئی ان لوگوں نے پوچھتا ہے وغیرہ کیس کینڈری ایجنسیوں نے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی سے اسی کے لیے سر آنکھوں پر بیٹھا کر بھارتی جنتہ پارٹی انہیں اپنے سنگٹھن ملے کے آئی تی رارصبہ صدہ سے بنائے تھا لیکن اب وہ ان کے لیے مشکلیں کھڑے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا دوہزار چوبیس تو آپ جیتنے والے نہیں ہیں اس خواب سے باہر آ جاؤں دوسری طرف انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی کیونکہ ابھی جو پانچائے چناؤ ہوئے تھے ناگپور ناگپور جہاں سے دیویند فرنویس اپ مکہ منتری مہاراشٹ کے آتے ہیں ناگپور جہاں سے کیندری منتری نتنگڑکری آتے ہیں ناگپور جہاں سے مہاراشٹ بی جے پی کے ادھیاکش آتے ہیں ناگپور جہاں رسس کا مکھیالے ہے وہاں بھاجپا کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی ایک بھی سیٹ نہیں اور مہاوکاس اگھاڑی نے سارے ادیش پدوں پر قبضہ پا لیا تو پھر سوال اٹھیں گے سوال وہ اٹھاتے ہیں چائنہ کو لے کر بھی کہ کس طریقے سے ہماری ویدیش نیتی ہے چائنہ ہماری زمینوں کو قبضہ رہا ہے اور سرکار کہہ رہی ہے سب چنگا سی اس کے علاوہ سبرمنیم سوامی نے ایک بھاجپا سرکار کے موڈی سرکار کے ایک منطری پر گھپلے کا آروب بھی لگایا ہے برشتہ چار کا اور انہوں نے اس کے لئے باقاعدہ کوئی چیزیں کچھ پیش کی ہیں اپنے ٹویٹر پر اس کے علاوہ موڈی سرکار کے خلاف سبرمنیم سوامی ہی ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے اور یوکرین میں جو بھارتی اچھاتر پھر سے فس گئے ہیں اس کو لے کر بھارت سرکار کی نیتی کے آلوشنا بھی کیے اب یہ چاروں خبری ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ جنسطہ کی ایڈلائیں دیکھیں پور بھاجپا پور بی جے پی سانسر نے دوہزار چوبیس میں بھاجپا کی جیت کو لے کر جتائی آشنکہ اور کارانہ بھی بتایا دیکھیں اندر لکھا ہے سبرمنیم سوامی نے دوہزار چوبیس کے عام چناؤں میں بھارتی جنسطہ پارٹی کی جیت کو لے کر آشنکہ جتائی کیا بھاجپا اس پر جواب دے پائے گی پردھان منطری مودی دے پائیں گے ہار برشتہ چار سب پر خیر ہے تو تقرار مہاراج کے نادپن میں پنچائے سمیتی کے چناؤں میں ہوئی ہار کو لے کر انہوں نے لوگ سبھا چناؤں کے لیے بی جے پی کو آہگاہ کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیش کی گرتی ارث ویس تھا جسے ہم بہت بتا رہے ہیں بڑھیا سبرمنیم سوامی جیسا تھنگ ٹینک بولے نا تو یقین کرنا چاہیے دیش کی گرتی ارث ویس تھا اور چین کے ہاتھوں سیما پر شیطر کھونے کے بعد جس پر بی جے پی سرکار کہتی ہے مودی جی کی کہ ایک انچ بھی ہم نہیں جانے دیں بتا رہے ہیں ہم نے شیطر کھو دیا ہے سیما پر ہم نے اپنی زمین چین کے ہاتھوں گوا دیا لالاگ جو دکھا رہے تھے اس میں پھنسیاں پڑ دیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشتر کھو دینے کے بعد دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں بی جے پی کی جیت مشکل ہے سبرمنیم سوامی نے کہا کہ اگر یہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو اسے پور چیتاونی کے طور پر لینا چاہیے گرتی ارث ویس تھا اور چین کے ہاتھوں سیما پر شیطر کو کھونے کا پرگرام یہ ہوگا کہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اخبار میں لکھا ہے جنسطہ میں کہ ناکپور زلا بھاشپا کی مہاراشتہ اس کے علاوہ ناکپور میں راشی سمسی وقت سنگ کا مکھیالے ہے یہاں پنچائے سمیتی کے ادھیکشوں پا ادھیکشوں کے پدوں پر ہوئے چناؤں میں بی جے پی کو قراری شکست ملی پنچائے سمیتی کی زیادہ تر سیٹوں پر کانگریس نے قبضہ جمالی اور خبر نہیں ہے زومبری میڈیا نے ناچ ناچ کے نہیں دکھایا کیونکہ آکا شاکا راکا کے خلاف یہ خبر چلی جاتی ہے پنچائے سمیتی کے ادھیکش کا ایک بھی پد بی جے پی نہیں جی سکی ادھیکش پد ایک بھی نہیں جی سکی ناکپور جیسے بھاجبہ اور آر ایسس کے گڑھ میں اور اپا دھیکش کی صرف تین سیٹے ہی بی جے پی کے خاتے میں آئیں اسے پارٹی کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے ادھیکش پد میں میں نے جہاں تک پڑھا نو سیٹے کانگریس کو تین ان سی پی کو اور ایک شف سینہ کو ملی ہے یعنی مہا وکاس پہڑی نے بھاجبہ کا سوپڑا ساف کر دیا اپنے ہی ان کے ہی گھڑ ناکپور میں اور اپا دھیکش پدوں میں سے بھی تیرہ پر آٹھ کانگریس نے حاصل کیے سفتین پر جو ہے وہ بھاجبہ جیت پائی تیرہ میں سے جو ہے اپا دھیکش میں سے تیرہ میں سے نو اور اپا دھیکش کے تیرہ میں سے آٹھ پدوں پر جیت حاصل کیے کانگریس میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جی پی کی کیا حالت ہے اچھا آپ دوسری ایڈ لائن پہ آتے ہیں پور بی جی پی سانسد یعنی سبرمنیم سوامی نے موڈی سرکار کے منطری پر لگایا برشتہ چار کاروپ کہا سرکاری پیسے سے ویدیش میں خریدا تھا فلیٹ اب اس پر بھی کین سرکار اور خود کین سرکار کے وہ منطری جن پر برشتہ چار کاروپ لگایا ہے دونوں چپ ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا کیونکہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم برشتہ چار مٹانے آئے لیکن یہیں انہی کا سانسد پور انہی کا پارٹی کا نیتہ بڑا اتنا گدہوہ نیتہ سبرمنیم سوامی جیسا موڈی سرکار کے منطری پر برشتہ چار کے آروپ لگایا اور سرکار چپ رہے تو سمجھ لیجے دال میں سمتھنگ is black سبرمنیم سوامی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آروپ ہے کہ حردیب پوری نے سرکار دوارہ بھیجے گئے دھنکہ آروپ لگایا ہے پہلے آپ دیکھ لیجے کہ بی جے پی کے پور سانسد شروع سے پور سانسد سبرمنیم سوامی اکثر موڈی سرکار پر حملہ ور نظر آتے ہیں اس بار سوامی نے ٹویٹ پر ٹویٹ کر موڈی سرکار کے ایک منطری پر گمبیر آروپ لگایا ہے سوامی نے کینڈریم پیٹرولیم اور پرکرٹک گیس منطری حردیب پوری پر برشتہ چار کے پیسو سے اپارٹمنٹ خریدنے کا آروپ ہے کہ پوری نے سرکار دوارہ بھیجے گئے دھنکہ گون کا جنیوہ میں ایک اپارٹمنٹ خریدہ سوامی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا پوری جب جنیوہ میں پوسٹٹ احصال میں یہ عدی کاری رنگ کے تھے یہ جو ہے ڈیفنس کے کام دیکھتے تھے ہردی پوری ساتھ اور ایمبیسیز میں ہوتے تھے تو جب جنیوہ میں پوسٹٹ تھے انہوں نے سرکار دوارہ بھیجے گئے پیسو کو شریلنکائی تمیلوں کو ڈائریکٹ ڈائیوٹ کیا اور لوٹ کے ان پیسو سے جنیوہ کے پوسٹ علاقے میں ایک بڑا اپارٹمنٹ خریدا سوامی نے اپنے ٹویٹ میں سوالیاں نشان کے ساتھ لکھا کہ کیا انہوں نے یعنی پوری کیا پوری نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ انہوں نے اس پیسو سے کن پیسو سے جنیوہ میں اپارٹمنٹ لیا اور کیا خلاصہ کیا کہ ضرورت کے مطابق وہ کب موڈی کے منطری بنے ایسی کیا ضرورت تان پڑی تھی کیا اپنے کو بچا رہے تھے انہوں پر کے اندریہ ہردیپوری کی طرف سے ابھی پرسکلیا نہیں آئی ہے سوبرمنٹ سوامی نے ایک پرانی تصویر بھی اس حسلے میں شیئر کی ہے اور اس میں ہردیپ سنگھ پوری صاحب دیکھ رہے ہیں جب وہ جنیوہ میں مشن سمال رہے تھے اور ان کے ساتھ آتنک وادی لٹیٹی کا پرموک پرباکرن بھی کھڑا ہے یہ بھارت سیوں سمجھ لیجئے کہ پرثم جو سوچی تھی آتنک وادیوں کی اس کا سب سے بڑا خونخار چہرہ تھا پرباکرن اور یہ بھارت سے ہی تعلق رکھتے تھے بھارت مول کے لوگ جو جا کر لنکا میں بسے تھے جو اپنے ایک الگ علم اپنے دیش کی مانگ کرتے تھے علم دیش لیبرل تامل تائگرز علم یعنی لٹیٹی بعد میں مار دی گئے تھے بہت بری طریقے سے ان کا پریوار ان کے لوگ سب تو یہ آتنک وادی پرباکرن کے ساتھ حرڈیب سنگھ پوری صاحب کھڑے ہوئے ہیں پرباکرن کی چرچہ ہمارے ہاں دورہ کم ہوتی ہے انہوں نے الگ طریقے کا ایک جہاد چھیڑا تھا شیلنکا میں روی شیوہ صاحب لکھتے ہیں کہ جنتہ پارٹی اور بی جے پی کے شروعاتی دنوں میں پارٹی پر دادکاریوں کی جگہ بھننے کے لیے پارٹی اور صدی عدل کے چناؤ ہوتے تھے آج بیچے پی میں کوئی چناؤ نہیں ہوتا ہر پت پر موڈی کی منظوری سے صدہ سے منونیت ہوتے ہیں یہ سبرمنیم سوامی کا بیان این بی ٹی میں جو چھپا تھا اور روی شباستہ نے شیئر کیا یہ کیونکہ ہر بار سبرمنیم سوامی کہتے ہیں کہ موڈی ہی سب کچھ ہے اور کوئی نہیں ہے انہوں نے ایسے ہی نہیں ہے ایک وائی سار کا جو ویڈیو تھا جو شیئر کیا گیا تھا ٹی آر ایس کی طرف سے اسے بھی ری ٹویٹ کیا اور دکھائے اس ویڈیو میں کیسے موڈی جی ہاتھ اٹھائے میں آپ دیکھیں ویڈیو ہاتھ اٹھائے میں ہیں فوٹو کچھا رہے ہیں ایکشن میں ہیں پوز بنا رہے ہیں ہاں 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 لیکن اسی بیچ کو یہا جاتا ہے انہی کا سرکشہ عدیقالی تو اس سے کہتے ہیں بھئی تم ہٹو رہیار تم سا ایڈیا کوئی اور آ جاتا ہے تم لوگ فریم میں آ رہے ہیں ہٹو ہٹو موڈی اور اس کے ہٹانے بعد پھر ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا مجھے اتنا شاندار پوز ہو زیتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں یہ سب نیچرل ہوتا ہے اچھا سوبرومنیم سوامی نے ایک اور بات کہی ایک اور ہیڈ لائن ایجن ستہ کی یوکرین میں بھارتی اچھاتروں کی جان کو خطرے پر پور بی جے پی سانسر نے موڈی سرکار پر مارا تانا ادھر روس کے رکشہ منتری نے راجناسے کی بات تو یہ لکھا ہے یوکرین میں رہ رہے بھارتیوں کو روس کی دھمکی پر بی جے پی کے پور سانسر سوبرومنیم سوامی نے پردھان منتری نرے موڈی پر تیکھا عاملہ بولا ہے پور بی جے پی سانسر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ چین کے جونئر پارٹنر روس نے یوکرین میں رہ رہے بھارتیوں کے یوکرین سے باہر نہ جانے پر بمباری کی دھمکی دی ہے ملہب روس نے دھمکی دی ہے اور موڈی سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے سوامی نے کہا کہ میری اور سے پی ام موڈی کو صلاح ہے کہ وہ آدھیج جاری کریں کہ یوکرین میں رہ رہے بھارتی اپنی پونچ کو ٹانگوں کے بیچ دواقت پوری طاقت کے ساتھ دور لگا ہے اس کے علاوہ اور ایک اور ہیڈ لائن ہے کہ سرکشا کی مانگ کو لے کر دینک جاگران لکھتا ہے سرکشا کی مانگ کو لے کر دلی ہائی کورٹ پہنچے بھاجپا کے پور راجصبہ صدت سے سبرمنیم سوامی انہوں نے کہا کہ مجھے مجھے جو ہے پریاب سرکشا نہیں دی جاری ہے کینٹ کی موڈی سرکار کی طرف سے جیسا کہ میری جان کو خطرہ ہے جیسا میرا قد ہے اس حساب سے میری سرکشا نہیں ہے کیا یہ چوک میری سرکشا میں جانبوجھ کر کی گئی ہے اب دیکھ لیجئے بھارت ٹرنٹی فور کا ٹویٹ اسی سلسلے میں کہ بیجئے پی نیتہ سبرمنیم سوامی کی سرکشا کا معاملہ سبرمنیم سوامی کی آج کا پر اب اکتیس اکتوبر کو سنوائی ہوگی دلی ہائی کورٹ اکتیس اکتوبر کو سنوائی کرے گا اور جاتے جاتے سممیشن اس سب کا یہ ہے جو نوین وجھ لکھتے ہیں کہ بویا پیڑ و بول کا توام کہاں سے ہوئے یوز اینڈ تھرو کی سٹیک مثال ہیں سبرمنیم سوامی جنہیں بھاجپا نے یوز کر کے تھرو کر دیا پھیک دیا کہ اندر سرکار کے خلاف دلی ہائی کورٹ پہنچے بیجئے پی کے سبرمنیم سوامی سرکاری آواز پر سرکشا نہیں دینے کا رو جب تک سبرمنیم سوامی کانگریس کے اوپر حملہ ور تھے بیجئے پی انہیں سر آنکھ اوپر بیٹھا رہی تھی جیسے ہی سبرمنیم سوامی نے بیجئے پی اور موڈی سرکار کو آئینہ دکھانا شروع کیا نہ تو ان کا ایکسٹینٹ کیا گیا راجی سبا کا کارکار نہ ہی اب انہیں پریاب سرکشا دی جارہی جیسا وہ کہہ رہے ہیں تو کیا سبرمنیم سوامی نے جو آشنکائیں زاہد کی ہیں چائنہ کے ہماری زمین کفزانے کو لے کر یا پھر موڈی سرکار کے دوہزار چوبیس پہ ہارنے کو لے کر کیا ان میں آپ کو دم نظر آتا ہے بتائیے گا جائے ہیں